فیکٹ نمبر 1 ڈبلو ایچو کے مطابق ہر سال قریب 6 لاکھ لوگ پیسیب اسموکن سے مرتے ہیں پیسیب اسموکن یعنی یہ لوگ تمباکو کا سیون نہیں کرتے لیکن ان کے آس پاس کوئی دھومرپان کر رہا ہے تو یہ لوگ ان کی تمباکو کے دھوے سے بیمار پڑ جاتے ہیں اس لئے کوئی آپ کے پاس دھومرپان کر رہا ہے تو فوراں اسے منع کریں نہیں تو آپ بھی پیسیب اسموکن کا سکار ہو سکتے ہیں فیکٹ نمبر 2 اپنا بھارت ایک مطر ایسا دیس ہے جہاں کہ لوگ گلتی سے بھی کتابوں پر پیر لگنے پر اس کو نمن کرتے ہیں فیکٹ نمبر 3 ہم کوئی بھی وستو اپنی آنکھوں سے نہیں بلکہ اپنے دماغ کی مدد سے دیکھ پاتے ہیں آنکھ صرف انفارمیشن کو لینے کا کام کرتے ہیں اور ہماری دماغ تک پہنچاتی ہے فیکٹ نمبر 4 کیا ڈرنے سے کسی انسان کی موت ہو سکتی ہے اس کا جواب ہے ہاں ہو سکتی ہے کیونکہ ڈرنے پر ہماری باڑی سے بہت زیادہ ماترہ میں ایرینہ لیم ریلیج ہوتا ہے جو زیادہ ہونے پر جہر بن جاتا ہے آپ نے دیکھا ہوگا بہت سے لوگوں کو ساپ یا کوئی ان جہریلا جانور کٹ لینے پر ہاسپیٹل پہنچنے سے پہلے ملک تو ہو جاتی ہے کیونکہ ڈر کی وجہ سے ان کے شریر میں بہت زیادہ ماترہ میں ایرینہ لیم ریلیج ہو جاتا ہے اور جو نہیں درتے ہیں وہ ہاسپیٹل پہنچ کر جہر کا انٹیڈورٹ لگوا لیتے ہیں اور وہاں بچ جاتے ہیں فرق نمبر 5 ایک بجلی بام مچھلی الیکٹریکل ایل جسے الیکٹریکل فیس بھی کہہ سکتے ہیں چھے سو پچاس وولٹ تک کی بجلی پیدا کر سکتا ہے اسے چھوئیے اور اپنے جیمن کا سب سے بڑا جھتکہ پائیے فرق نمبر 6 آپ کو سائد یقین نہ آئے پریہ سچ ہے کہ جب چاٹ ٹھیک آپ کے سر کے اوپر ہوتا ہے تب آپ کا وزن تھوڑا کم ہو جاتا ہے اس کا کاریڈیا ہے کہ جب چاٹ ٹھیک آپ کے سر کے اوپر ہوتا ہے تو چاٹ کی گریبٹی آپ کے اوپر تھوڑا سا زیادہ کام کرتی ہے ہمارا جو بھار یعنی وزن ہوتا وہ گریبٹی پر نیبر کرتی ہے اگر آپ موٹے ہیں اور آپ اپنا وزن کم کرنا چاہتے تو آپ گھبرائیے بلکل نہیں پیتھوڑی کی گریبٹی کو کم کرنے کا جگہ لگائی ہے آپ کا وزن اپنے آپ کم ہو جائے گا فرق نمبر 7 ہم سبھی جانتے ہیں کہ بچے جب پیدا ہوتے ہیں تو ان کے دات نہیں ہوتے ہیں پر کیا آپ جانتے ہیں کہ پیدا ہونے والے دو ہزار بچوں میں سے ایک بچہ ایسا ہوتا ہے جو دات کے ساتھ پیدا ہوتا ہے فرق نمبر 8 کیا آپ کو پتا ہے جو سمپو کا اپیوگ آپ کی نبالوں میں کرتے ہیں اس کا خوج کہاں ہوا تھا تو دوستو اس کا خوج بھارت میں ہی ہوا تھا یہ جو بھارت میں سب سے پہلے سمپو بنایا گیا تھا یا سمپو جڑی بوٹھوں سے بنایا گیا تھا سمپو سبد بھی سنسکریٹ کے چمپو سبد سے لیا گیا ہے جس کا ارت ہے مساج فرق نمبر 9 کیا آپ کو پتا ہے آپ کی آنکھیں ہر سمیں آپ کی ناکھ کو دیکھتی رہتی ہیں لیکن دماغ اسے اگنور کر دیتا ہے اگر آپ کو یقین نہ ہو تو آپ اپنے آنکھوں پر چرا دھیان دو فرق نمبر 10 بھارت میں لگنے والے کمب میلے میں سن 2013 میں 10 کروڑ سے آدھر لوگ آئے تھے جو ایک جگہ ایٹ کی پریٹ ہوئی آج تک کی سب سے بڑی جنسنگ کیا آئے یا بھیڑ اتنی زیادہ تھی کی امپری اچھے سے بھی دکھائی دے رہی تھی تو دوستو میں اپنا ویڈیو انہیں پر سمابت کرتا ہوں اگر ہمارا ویڈیو آپ کو اچھا لگے تو ویڈیو کو لائک کریں اور چینل کو سبسکرائب کر کے بل آئیکن دبا لے تاکہ جب بھی ہم نیا ویڈیو اپلوڈ کریں تو ہمارا ویڈیو سب سے پہلے آپ تک پہنچیں میں فیلم دوں گا اگلے ویڈیو میں